بیف کے گوش میں بننے والے مزیدار پلاو کی ریسیپی آج میں آپ کے ساتھ شکر کرنے والے ہوں بہت زیادہ ٹیسٹی اور مزیدار بیف کا پلاو آپ کھر میں آسانے سے بنا سکتے ہیں یہ پلاو مزیدار بن کر تیار ہوگا تو اس ریسیپی کو آپ اینٹ تک ضرور دیکھیں تاکہ پرفیکٹ طریقے سے یہ پلاو آپ کو کھر میں بنانا آجائے سب سے پہلے ایک بڑی دیکھچی آپ کو لینی ہوگی ہاف کب جتنا اس میں آپ آئل ڈال دیں جب آئل گرم ہونا سٹارٹ ہو جائے تب اس میں تیز بات ڈال دیں اب اس میں بڑی لائچی لونگ اور دال چینی کا ٹکڑا ڈال دیں ایک اسٹار اور کالی میچ ثابت میں نے اس میں ڈال دیئے دو چھوٹے باریک کٹھے ہوئے پیاس اس میں ڈالنے ہوگی اسے آپ کھوک کر دیں پانچ منٹ کے بعد پیاس کا کلر آپ چیک کریں پیاس کا کلر آپ کو ڈارک پراؤن کرنا ہوگا اس سے چاولو کا کلر اچھا آتا ہے دو گلاس جتنا میں اس میں پانی ڈال دوں گی اب اس میں ادھر کو لسن کا پیسٹ ڈالنا ہوگا ایک ٹیبل اسپون ایک ٹیبل اسپون ہری میچ کا پیسٹ اس میں آپ ڈال دیں ایک ٹیبل اسپون پلاو مسالہ اس میں آپ ڈال دیں اب اس میں ایک ٹیبل اسپون نمک ڈالنا ہوگا ایک ٹیبل اسپون لال میچ کا پوڈر اور ایک ٹیبل اسپون زیرہ کا پوڈر ڈالنے کے بعد اس میں آپ امڈی کا پاک ڈال دیں اور اسے مکس کر دیں جب پانی میں اوال آنا سٹارٹ ہو جائے تب آپ اس میں بیپ کا گوشٹ ڈال دیں اور اسے مکس کر دیں اگر آپ چاہیں تو اسے پریشر کوکر میں بنا سکتے ہیں دس منٹ کے لیے میڈیم فلم پر اسے کوا کر دیں دس منٹ کے بعد اس کے کوا کمی نے ہٹایا ہے تین پارک کٹھے ہوئے ٹماٹر میں اس میں ڈال دوں گی ایک ٹیبل سپن چائنی سالٹ یعنی کی اجینو موتر میں اس میں اٹھ کر رہی ہوں تین سے چار ادھر سکی لال مرچے میں اس میں اٹھ کر دوں گی اور اسے مکس کر دوں گی اب اسے آپ 20 منٹ کے لیے لو فلم پر گوا کر دیں پانی اس کا بلکل کوش بڑھ چکا ہے وہ گوش بگل چکا ہے تھوڑے سے میں اس میں مٹر ڈال دوں گی اور اسے مکس کر دوں گی ہاف ٹی سپن سابت زیرہ ڈالنے کے بعد آپ اسے اچھی طریقے سے بنیں اب اس میں آپ کو دو سے ڈھائی گلاس اتنا پانی ڈالنا ہوگا جتنے آپ چاول پکا رہے ہیں اسے ساب سے پانی کا استعمال کریں اور اس میں چاول ڈال دیں جیسے آدھر گھنٹھا پہلے میں نے بھگو پہ رکھا تھا میڈیم فلم پہ ہاف کور کر دیں اور ایک سے دو مطبع اس کی سائٹ کو چینج کرتے رہیں بہت زیادہ ٹیسٹی اور مزیدار پلاو بن کر تیار ہو جائے گا یہ پلاو سندھی سٹائل میں بن رہا ہے جو کہ بہت زیادہ پرفیکٹ بن کر تیار ہوگا اب آپ دیکھ سکتے ہیں کافی حد پر پانی خوشکونا سٹارٹ ہو چکا ہے اور اس کی فلم کو میں نے ہائے کر دیا ہے ساتھ اس کا چمچ بھی چلا پی رہی ہوں اب اس کے اوپر ثابت زیرہ ڈال نہ ہوگا اور بالکل لو فلم پہ دس منٹ کے لئے سے کور کر دیں اب آپ دیکھ سکتے ہیں دس منٹ کے بعد میں نے کور ہٹا دیا ہے پرفیکٹ اور مزیدار بیف کے گوش میں بننے والا پلاو بن کر تیار ہو چکا ہے اسے میں ریش آؤٹ کرنے لگوں سندھی سٹائل بننے والا مزیدار پلاو تیار ہو چکا ہے جو کہ میں سرف کرنے والی ہوں اس کا آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کتنا پرفیکٹ یہ لگ رہا ہے اس سے زیادہ آپ کو کھانے میں اچھا لگے گا جب بھی آپ اس ریش پی کو ڈائے کریں تو مجھے کمیس میں ضرور بتایا کریں کہ آپ کو میرے ریش پیس کیسے لگتی ہیں کیونکہ بہت زیادہ پرفیکٹ طریقے سے میں آپ کے ساتھ ریش پیس شیئر کرتی ہوں جو کہ ہم گھر میں آسانی سے اسے بنا سکتے ہیں مزیدار بیف کا پلاو بن کر تیار ہو چکا ہے اگر آپ اس طرح کی پرفیکٹ اور آسان ریش پیس دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے پیچ کو ضرور لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں کیونکہ اس طرح کی آسان ریش پیس آگے بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں گی